ہمارے معاشرے میں عوام الناس کے ایک سریعت یہ سوال پوچھتی ہے کہ عام غسل اور غسل جنابت میں کیا فرق ہے مزید یہ کہ اگر ہم غسل کو سنت کے مطابق ادا کریں تو کیا ڈریکٹ نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر نماز پڑھنے کے لئے الیک سے وضوح کرنا پڑے گا دیکھیں یہ بڑا کرٹیکل سوال ہے یہ ایک سر لوگ کرتے ہیں میں نے وضوح غسل تیمم استنجا حیز و نفاظ کے مسائل اس پہ 42 مسئلہ ڈیٹیل ریکارڈ کروایا تھا آلماسٹ سات سال پہلے اس میں میں نے بتایا تھا صورت المائدہ میں سٹارٹ کے اندر ہی وضوح کا طریقہ آیا ہے کہ چہرے کو دھویا جائے اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں تک پھر سر کا مساہ اور پاؤں کو دھویا جائے بل یہ پاؤں کے مسے والا اختلاف بھی ہے اپنی جگہ المصنف ابن عبی شہبہ میں موجود ہے کہ اکرمہ جو تابی تھے ابن عباس کے شکل وہ پاؤں پہ مساہ بھی کر لیتے تھے اس کو زیادہ جھگڑا نہیں بنانا چاہیے تو یہ وضوح کا طریقہ قرآن کے اندر ہے بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں بلکہ مسلم شریف کے اندر تو ایک ہزار سے زیادہ احادیث ہیں وضوح غسل نماز اور طہارت کے مسائل کے پر ایک ہزار سے زیادہ لیکن یہ آپ کو کہتے ہیں یہ وضوح کا طریقہ تمام عباس نے بتایا ہے وہ تو حدیث کے اندر موجود ہے تو آپ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام غسل کیسے کرتے تھے امہات الممنین نے روایت کی ہے کہ نبی الاسلام جب بھی غسل جنابت کرتے تھے تو آپ علیہ السلام غسل کرنے سے پہلے استنجا کیا کرتے تھے اس کے بعد آپ علیہ السلام زمین پہ ہاتھ مار کے مٹی لیتے تھے اس زمانے میں ظاہرہ سابن تو نہیں ہوتا تھا اور مٹی اس جگہ پہ ملتے تھے جہاں پہ مری وغیرہ لگی ہوتی تھی تاکہ اس کو صاف کرتے ظاہرہ وہ سمپل پانی سے تو صاف نہیں ہوگی اس کے بعد آپ علیہ السلام بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نماز کا صاحب وضوح کرتے تھے کلی کرتے تھے غرگرے کے ساتھ سنت ہے ناک میں پانی ادھے تک چڑھاتے تھے اور وہ بدود میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر روزہ نہ ہو تو پھر تو آپ اوپر تک چڑھیں روزہ ہو تو آپ بس نارمل ہی جتنے ہے پانی ہے اس کے بعد چیرہ دوتے تھے نماز کا سب وضوح کرتے تھے پاؤں چھوڑ دیتے تھے اس کے اندر ایک حکمت تھی کیونکہ کیچڑ تھا نیچے پانی جمع ہوتا تھا اور اس زمانے میں لوگ شلوار نیچے سے نہیں پہنتے تھے تحمد ہوتی تھی نیچے سے پہنے تو کیچڑ پاؤں پہ لگ جائیں تحمد میں جو کر رہا ہے تو وہ تو اوپر سے پہن لے گا اور پاؤں اس کے کیچڑ والے ہوں گے اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے نبیلستان بار آکے پاؤں دھوتے تھے آج کل ایسا نہیں ہے آج تو ہم اس سمائے سے گزر نہیں دیں ہم تو ٹائلز والے باتروم میں ہوتے ہیں ساتھ ساتھ پانی بیٹھتا رہتا ہے وہ پاک ہوتا جاتا ہے نکل جاتا ہے ورنہ تو محلی مسئیبت ہو جائیں ہم پہلے تولیہ باندھ کے باہر نکلیں اور پاؤں دھویں اور اس میں وہ چھینٹیں بھی نہ پڑھیں پھرش الوار پہنے آپ تو یہ ضرورت نہیں اندر ہی تو آپ پورا وضو بھی کر سکتے ہیں اچھا کیونکہ نبیلسلام وضو کرتے تھے اور اس سے پہلے ستنجے والی جگہ سب کچھ دھو چکے ہوتے تھے اور اس کے بعد آتا ہے پھر آپ الاسلام تین دفعہ جب وہ سر پہ پانی بہاتے تھے دائیں طرف بائیں طرف ظاہرہ وہ غسل ہوتا تھا ایک برتن اور بالٹی کے ذریعے تو وہ اسی طریقے سے ہی ہوگا آج کل تو شاور ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تو اس کے بعد آپ پاؤں باہر نکل کے دھوتے تھے اور اسی وضو کے ساتھ غسل کے ساتھ وضو بھی شمار ہو جاتا تھا لیکن یہ اس صورت میں ہے جب غسل کے دوران آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو وضو کو توڑ دیتا ہے اگر اسی دوران کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پشاب کا کترہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ غسل کر کے نکلے اور کہے جی میرا وضو ہو گیا تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے کیسے ہو گیا اس کو تو پھر انڈ پہ دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا یا اسی دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے اگرچہ یہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن کبھی دلائل اسی طرف ہے کہ نیکڈ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے یعنی ڈریکٹ پردے میں ہائل ہو کے لگے وہ تو کوئی مسئلہ ڈریکٹ لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ انڈ پہ دوبارہ وضو کر کے ہی باہر نکلے کیونکہ بعض وقت ہاتھ لگی جاتا ہے اور اتنا دھیان بھی نہیں رہتا اس طرح کے معاملات میں لیکن اگر یہ سارا معاملہ ہے تو کہ مسئلہ نہیں ہے پھر تو آپ کا وضو اور غسل کٹھے ہی ہوگا آپ کا دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے مثلا آپ کو طلاب میں کوئی پھینک دیں دھکائے بھی دے دیں اور غوتہ بھی آ جائیں تو ساتھ ہی سارا غسل ہوتا ہے سب سے آسان جو غسل ہے نا طلاب میں ایک منٹ بھی نہیں چاہیے طلاب کا غسل کرنے کے لیے آپ کو سیکنڈز میں غسل ہوتا ہے کوئی پورا جسم دھول جاتا ہے اچھا اگلے زمانوں میں لوگ کپڑوں سمیت غسل کیا کرتے تھے انہی ایک لنگوٹہ باندھ کے پورا نہیں جب کبھی اوپن جگہ پہ نہ آنا ہوتا تھا آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے لیکن آج کل چونکہ باتھروم ہے تو ہم ہمیں ضرورت نہیں ہے باقی دریا ایڑیا میں ابھی بھی آپ دیکھیں جوڑوں کے جو گست ہیں وہ لنگوٹہ باندھ کے کر رہے ہوتے ہیں تو نیچے وہ باندھنا پڑتا ہے ادر وائز تو پھر ظاہر ہے وہ شرم و حیاء والا ایشو ہو جاتا ہے تو پھر اگر ایسی صورتحال ہوگی تو اگر کوئی وضوع کے توڑنے والی چیز نہیں ہوئی تو آپ غسل کے بعد آپ کا وضوع شمار ہو جائے گا غسل جنابت ہو جائے گا کئی شادی شدہ لوگ ہیں ان کو بالکل غسل کا طریقہ نہیں پتا ٹھیک ہے اور ان کو بالکل پتا ہے نہیں باقی رہا عام غسل عام غسل بھی سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے عام غسل بیسے کون سا ہوتا ہے وہ تاری لانے ہیں جیڑے گرمی دور کرنا ہے وہ غسل تو نہیں ہوتا وہ تو خالی تاری لگانے ہر غسل سنت کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہوگا اگر عام غسل سے مراد ہے آپ نے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعہ کا غسل کیا جائے اور مسلم میں الفاظ ہے کہ ہفتے میں ایک دن غسل کیا جائے تو وہ سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا یا عید کے اوپر غسل کرنا سنت ہے تو سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کے بعد جب جسم پہ چھیٹے پڑ جاتے ہیں اور پھر آپ نے غسل کرنا ہے تو سنت کے مطابق کریں یا اتنا حصہ بھی دولیں تو وہ بھی کافی ہے وہ غسل والا حکم منصوح ہو چکا ہے اتنا حصہ بھی دولی ہے یہ کافی ہے تو غسل جب بھی کریں سنت کے مطابق ہی کریں تاکہ آپ کی عادت نہ ٹوٹے بلہ عام غسل آپ جس بھی طریقے سے کر لیں گے ظاہر ہے اس میں تو پھر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے آپ جب کر کے عزائی وضو پہ جب پانی بہ جائے گا تو خود بخود آپ کا وضو ہو جائے گا بشرتے کہ اس دوران کوئی وضو توڑنے والی چیزیں نہ ہو اسلامی بینوں کے لئے میں ارز کر دوں کہ ان کے غسل میں فرق ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اممہ عیشہ کہتی ہے کہ نبیل اسلام جو حالتِ حیز بزا غسل ہے نا اس میں ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم بالوں کا جھوڑا بھی کھول کے پورا کھول کے نا جو بنائی ہوتی تھی آپ نے چھٹیا اس کو کھول کے غسل کریں لیکن جو عام غسل ہے غسل جنابت اس میں آپ کہتے تھے بس اوپر اوپر سے پانی بھالو تو کافی ہے کیونکہ عورت کے لئے تو تردد ہے اس کی تو کئی بالٹی ہے سر پہ ہی لگ جائیں گی اس زمانے میں تو پانی بھار کے لانا بھی ایشو ہوتا تھا آج کل والا صاحب تو نہیں ہے اٹیش بات ہیں اور اوپر جو ہے وہ آپ کا شاور چل رہا ہے تو اسی والے سے وہ سیدہ عائشہ کے پاس کچھ تابعین آئے بھی تھے وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ آدھی بالٹی سے کیسے غسل ہو سکتا ہے تو ہم عائشہ ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے کہیں پردے میں موٹے کپڑے میں اس وقت زیادہ اٹیش بات کپڑے والے ہی ہوتے تھے ٹوائلٹس گھروں میں نہیں ہوتے تھے گھڑوں کی چھات پہ ہوتے تھے یا باہر زمین میں لیکن باتروم تو گھر کے اندر ہوتے تھے کیونکہ اس میں بدو والا نہیں ہے پانی بیٹھ آتا ہے وہ کہتے ہیں جی سیدہ عائشہ نے غسل کر کے دخوایا بخاری مسلم میں آتا ہے تو میں نے اس کو بھی جواب دیا تھا ان کے سامنے نہیں کیا ان کا ویم نکال ہے کہ دیکھو اندر ٹوٹی بھی کوئی نہیں ہے میں یہ پانی لے کے جاری ہوں اس سے غسل کر کے نکلوں گی تو وہ ان کا ویم نکالنے کے لیے تھا تو یہ غسل اس صورت میں شمار ہوگا اس کے ساتھ وضو بھی جبکہ وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ ہوتا ظاہر ہے اتنی احتیاط کے ساتھ بعض لوگ تو بچارے پوری احتیاط سے کرتے ہیں جب وہ کپڑے پہنے لگتے ہیں تو شرمگاہ وہ آدھ لگ جاتا ہے تو پھر زیرو پہ آگے جیسے نیٹی نین پہ سام کارٹ گئے تو نیچے آگے تو بہتر یہی ہے تسلی سے کر کے نکلیں بعد میں آپ وضو کر لیں اور اس میں کوئی غلوب والا شمار بھی نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ آپ اس اعتبار سے کر رہے ہیں اچھا یاد رکھئے گا ایک مجھے ذمنا نہ آیا لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے غسل اسی صورت میں ٹوٹے گا جب شہبت کے ساتھ منی خارج ہوگی یا میاں بیوی ازدواری تعلق قائم کریں اور اس صورت میں چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو بس یہ دو چیز ہیں جن سے غسل ٹوٹے گا حیز والا تو عورتوں کا معاملہ علاقہ ہے تیسری کوئی صورت نہیں ہے بعض اوقات پشاب کرتے ہیں منی کے قطرے نکل جاتے ہیں تو وہ شہبت کے ساتھ نہیں نکلے اسے ودی کہتے ہیں وہ منی نہیں ہوتی وہ غسل نہیں توڑے گی اسی طریقے سے بعض لوگ بچارے پہلے غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں اس کے بعد جب سر پہ پانی ڈالتے ہیں تو تھڈک کے ادھے سے پشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں آپ پشاب نکل گیا پھر دوبارہ سے غسل شروع کرنا نہیں پشاب نکلے سے غسل تو نہیں ٹوٹا وضو آپ کا ضرور ٹوٹ گیا تو وہ وضو تو آپ نے ویسے بھی اینڈ پہ دوبارہ ہی کرنا ہوگا احتیاطاً غسل آپ اپنا جاری رکھیں غسل کے دوران پشاب کرنے سے ہوا خارج ہونے سے غسل جہاں تک پہنچا اس کو آگے ہی لے کے چلیں پھر زیرو پہ نہیں آپ نے آنا ہے کیونکہ وہ غسل نہیں ٹوٹا آپ کا غسل تو آپ دوبارہ بھی کر لیں گے غسل توڑنے والی چیز میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ہے خواہ اس میں منی ہو یا نہ ہو اور یعنی نائٹ فال یعنی منی کا شعوت کے ساتھ نکلنا وہ نائٹ فال کے ذریعے ہو یا کسی اور غلط طریقے سے ہو یعنی میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں تو وہ غسل کو فرض کر دے گی باقی اور کوئی چیز جو ہے وہ غسل کو فرض نہیں کرتی تو یہ ایسے مسائل ہیں جو لوگ عموماً پوچھتے رہتے ہیں تو آسانی معاملہ جی آپ دین سیکھیں دین میں آسانی ہے آسانی ہے تو اگر آپ بعد میں غسل کے بعد اسی میں اتیاط ہے بجائے اتنا اس طرح کر کے کان پکڑنے میں آسانی ایشی کے اندر ہے آپ کی ٹھیک ہوگی جی جزاکہ اللہ